قدر و سامنیت ابل احترام ایک بارت و سورہ حمد اور تین مرد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا حسان حدر جوادی ابن زیشان حدر جوادی و جملہ مومنین اور مومنات کی روح کو حسان فرما دیں بسم اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک عالم باعمل کے برائے سال سواب کی یہ مجلس ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ جس دن میں نے خبر موت سنی تھی یقینین ایسا لگا کہ جیسے میرے گھر سے کوئی ایک فرد کے انتقال ہوا ہو اور اس دن سے میں یقینین مسترب ہوں پریشان ہوں کیونکہ ایک عالم باعمل کی موت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جو بہت بڑی جگہ کو خالی کر دیتی ہے دنیا میں ہزار آدمی مر جائیں اتنی تکلیف کا سبب نہیں بنتا لیکن اگر ایک عالم باعمل مر جائے تو تکلیف کا سبب بنتا ہے عزیزان اگرامی لیکن موت سے کسی کو فرار نہیں ہے موت ایک دن سب کو آنی ہے ہر انتان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیونکہ جو چیز مادی ہے وہ دنیا میں رہتی ہے جو چیز اللہ نے عطا کی ہے وہ سے واپس لے لیتا ہے جب تک انسان کا رزق اللہ کے پاس ہے تب تک وہ زندہ ہے جس دن اس کا رزق اللہ کے ہاں سے ختم ہو جاتا ہے انسان کی پاس جو اللہ کی امانت ہے اس کا نام روح اللہ یہ کہتا ہے اب تم میری امانت مجھے دے دو جتنی تمہاری امانت میرے پاس تھی وہ میں نے تمہیں عطا کر دی جتنی غزہ جتنے رزق اللہ کے پاس بطور امانت ایک بند مومن کے تھی لہذا کسی کی بھی ہو جب تک رہتی ہے تب تک وہ زندہ ہے جس دن وہ غزہ ختم ہے جس دن وہ رزق ختم ہے لہذا اللہ نے کہا اب میری امانت مجھے واپس تھی اسی لئے قرآن مجید نے سریحی طور پر انہا لیلہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بندہ آیا ادھر سے ہے اور جائے گا ادھر اس کی رجعت اس کا پلٹنا اللہ کی بارگاہ میں لہذا چار مصرے پڑھتا ہوں اور بالخصوص یہاں تمامی مومنین جو بیٹھے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مجلس میں شرکت فرمائی چار مصرے سے آغاز کرتا ہوں اس کے بعد مولانا خطاب فرمائیں گے کہ تلقین باد مرگ نہ فرمائیو مجھے تلقین باد مرگ نہ فرمائیو مجھے بے خوف ہو کہ قبر میں چھوڑائیو مجھے بے خوف ہو کہ قبر میں چھوڑائیو مجھے کیوں کہ حاصل نہ کربلائی کفل ہو سکے اگر کہ حاصل نہ کربلائی کفل ہو سکے اگر فرشِ ازا لپیٹ کے دفنائیو مجھے فرشِ ازا لپیٹ کے دفنائیو مجھے کہ حاصل نہ کربلائی کفل ہو سکے اگر فرشِ ازا لپیٹ کے دفنائیو مجھے ایک صلوات ملجل کے بہاواز ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرات آج کی جو یہ شب ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسے شبینہ بھی کہتے ہیں اور آج کے ہاں آج کی جو تاریخ ہے اہل سنت کے ہاں وہ شب قدر ہے لہذا وہ پوری راج جگھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں متعدد مقامات پر کہیں کہیں کسی کسی مسجد میں دو دو قرآن ختم ہوتا ہے آج کی رات میں کیونکہ آج کی رات کو وہ شب قدر جانتے ہیں ستائیس رمضان المبارک کی شب کو یعنی ستائیس رمضان کو وہ شب قدر ہے یعنی چھبیس کا دن گزرا یہ ستائیس کی شب لگی ہے ستائیس رمضان المبارک کو شب قدر گمان کیا جاتا ہے اہل سنت کے ہیں تو قرآن مجید کی حوالے سے دو چار شیر مولادہ فرمالے کہ قرآن حیاتِ دل کا مکمل نظام ہے قرآن حیاتِ دل کا مکمل نظام ہے قرآن کلامِ نور کا حرفِ تمام ہے قرآن کلامِ نور کا حرفِ تمام ہے قرآن ہدایتوں کا الہی پیام ہے قرآن ہدایتوں کا الہی پیام ہے قرآن ہدایتوں کا الہی پیام ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد ایک اور سلوات پڑھ دے محمد قرآن ہدایتوں کا الہی پیام ہے قرآن کی آیتوں کا عجب احتشام ہے قرآنِ حرفِ حرف کو قرآنِ حرفِ حرف کو آواز بخش دی فکرِ بشر کو قوتِ پرواز بخش دی فکرِ بشر کو قوتِ پرواز بخش دی آئیے حضرات میں گزارج بیدار ہوں حجد الاسلام والمسلمین آلی جنام مولانا اشرف امام صاحب کی بارگاہ میں یہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور مصاب سے مصاب فرمائیں بہاوازِ بلند نارے سلوات سے ان کے ساتھ